اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامد رزا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو بھارت مکمل طور پر اپنی اوقات سے باہر ہو گیا ہے آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کا باقاعدہ اعلان بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے اسے بھارت میں شامل کرنے کے خواہش مند ہیں اور جب ایسا ہوگا تب سب کو معلوم ہو جائے گا تفصیلات کے مطابق کچھ بھارتی خبر حسان ادارے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کے ازائن کا اظہار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو بھارت میں زم کر دیا جائے اس حوالے سے بھارت اپنا کام جاری رکے ہوئے ہیں جب بھارت عملی طور پر کوئی قدم اٹھا کر آزاد کشمیر کو بھارت میں زم کر لے گا تب سب کو معلوم ہو جائے گا واضح رہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر گزشتہ کچھ روز کے دوران گیر ممولی نکل و حرکت کی ہے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے مختلف مقامات پر لگی بارڈ کو کٹنے کی کوشش بھی کی ہے جبکہ گزشتہ دو روز کے دوران لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز پر پاک فوج اور بھارتی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں ان جھڑپوں میں بھارتی فوج کا ٹھیک تھاک جانی و مالی نقصان ہوا ہے پاکستان نے اس تمام صورتحال میں قوام متحدہ اور عالمی برادری کو اگاہ کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ پاکستان ہر صورت اپنا دفاع یقینی بنائے گا بھارت نے اگر کسی قسم کی جارہیت دکھائی تو پاکستان اس کا بھرپور اور مو توڑ جواب دے گا بھارتی جارہیت کے نتیجے میں جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار بھارت خود ہوگا اور ہم اس حوالے سے عالمی برادری کو پیشگی آگاہ کر رہے ہیں جبکہ پیر کے روز پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر باجوا نے بھی اگلے مرچوں کا طفانی دورہ کیا اور بھارتی فوج پر واضح کیا کہ پاک فوج ہر طرح کی جارہیت کا بھرپور مقابلہ کرنے اور جواب دینے کے لئے تیار ہے جی ہاں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کے ظہار کومنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان